بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیوٹن نے آج وہ کام کیا ہے جس نے امریکہ کا سینہ پوری طرح چلنی کر دیا ہے ریشین پریزیڈنٹ پیوٹن موسکو میں پریس کانفرس کر رہے تھے جرمنی کی چانسلر اینجیلا مرکر کے ساتھ اور ان کو بھی انہوں نے کنونس کیا لیکن دنیا کے سامنے جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ دیکھنے لائک ہے انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر ہم نے کہا تھا سب کو کہ افغانستان میں کیاوس ہونے سے روکے افغان طالبان نے آ کر وہاں پر اب پورے کے پورے افغانستان کو فتح کر لیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی اس کو لوگ دیکھیں اور دنیا دیکھیں اور ہم نیو لیڈرٹریپ جو افغانستان کے اندر ہے اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اور لوگ بھی اب آ کر گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے بجائے کے ازمشن کریں اور کسی طرح باہر سے کوئی مداخلت ہوئی اور ہمارے خطے تک یا ہمارے ملکوں تک یا نیبر کنٹریز تک اگر کوئی معاملہ آتا ہے یا دہشتگردی آتی ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹلک کریں تو وہ اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے دوسرے لفظوں میں جو پیوٹن نے اوپن لی بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں یعنی ان کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے اور اسی لیے ڈیلی میل سے لے کر دنیا بھر کے تمام بڑے میڈیا آؤٹلیٹس نے جو پروپر ہیڈ لائن لگائی ہے وہ ہے پیوٹن ویلکمز طالبان یعنی روسی صدر نے افغان طالبان کو ویلکم کا اپنی باہیں کھول دی ہے اور کہا ہے کہ اب ہم آپ کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اب دیکھ لیجئے حقیقتی بھی نے آپ کو آلڈی کہا تھا کہ روس پاکستان اور چائنہ یہ وہ کنٹریز جو آگے آ رہی ہیں ساتھ کے قریب کنٹریز ہوں گی سینٹرلیشن کنٹریز سمیت اور ان کے ساتھ ایران یعنی سینٹرلیشن کنٹریز ایران پاکستان چائنہ رشیہ اور ان قریب ترکی یہ بلک بھی یہی بننے جا رہا ہے جو بڑا ہے ان کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اب امریکہ اور جو بائیڈن جو پلان کر رہے ہیں کہ ہم افکان طالبان کے اوپر سٹرائک کریں گے پاکستان کی ائر سپیس استعمال کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا سے تو انہوں نے آنے نہیں دینا دوسرا جیسے ہی امریکہ سے نکلیں گے پاکستان معاہدہ ان کے موپر مارے گا کہ ختم معاہدہ گیم ایز اوور آپ آؤٹ ہیں سکیل سے اب نکلے یہاں سے اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جرمنی کو کنونس کیا ہے ریشیا نے کہ آپ افکان طالبان کو ایکسپٹ کریں اور ان کو کہا ہے کہ اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو خطے میں امر آئے گا آپ دیکھ لیں برطانیہ کے جو آرمی چیف ہے وہ سب سے زیادہ جتنے یورپین ہیں یہ وہ ان سب سے زیادہ سمجھ دار ہیں دنیا نے کیوں نہیں تسلیم کرنا لیتھیم سارا پڑا ہوا ہے افغانستان کے اندر الیکٹرک کار کان سے بنانی ہے کیا چائنہ اور ریشیا کے معاملات جو ہیں وہ دنیا کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح ساتھ کھڑے ہیں کیا دنیا کو نہیں پتا کہ لیتھیم آسٹریلیا یا چائنہ کے حواظ پڑا ہے وہ اتنی تعداد میں ہے نہیں کہ دنیا کے الیکٹرک کارز بن سکے تو کہاں مر جانا ہے انہوں نے آنا ہے افغانستان کے اندر جن کی زمین کے نیچے پورا لیتھیم کا خزانہ پڑا ہے اور اتنا پڑا ہے کہ وہ عربوں گاڑیاں بنانے کے لئے استعمال ہوگا کیونکہ سکس ٹائمز مور لگتے ہیں منرلز الیکٹرک کار کے لئے تو یہاں پر افغانستان سے آپ نے نہیں لینا تو آپ نے جانا کہاں پر ہے دوسری بات جو سب سے اہم ترین ہے پیوٹن نے اعلان کر دی اس کا یہ مطلب ہے کہ اب امریکہ اگر کوئی سٹرائک کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو رشیہ اس کو چھوڑے گا نہیں دوسرا پاکستان نے بہت دیر کر دی ہے امران خان یہاں پر میٹنگ کر رہے ہیں کبھی کیابنٹ کی دیکھیں ان کی کیابنٹ کی جو میٹنگ ہے اس میں بہت سارے جو وزراء ہیں وہ افغان طالبان سے نفرت کرتے ہیں یہ اپن بات ہے یہ کلیرلی بات ہے وہ لبرل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں امران خان کا معنی یہ ہے کہ افغان طالبان حکمران ہے ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے ان کی کیابنٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ افغان طالبان سے نفرت کرتے ہیں وہ سمجھ سے وہاں پر اسلام کا نظام ہے یہاں پر بھی آئے گئے ایران خان ہولڈ اس نظام سے بیزار ہیں تو ابھی تک فیصلہ ہو نہیں پا رہا ریاست بھی یہاں پر کنفیوجن کا شکار ہے دیکھیں کرنا ہے آپ آپ سے پہلے رشیا اور چائنہ اور سینٹر الیشن کینٹیز ایران ترکیہ اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے آپ کو ترنا نہیں چاہیے کیا افغان طالبان نے امریکہ کی ٹھکائی کم کی ہے ایون کہ اتنی ٹھکائی کی ہے کہ اب اس وقت صورت یاری ہے کہ کابول ائرپورٹ پر افغان طالبان اور نیٹو کی فورسز امنے سامنے آگئے تھی لیکن پھر کیا ہوا وہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہے افغان طالبان کیونکہ حکمران وہ ہیں اس وقت سو ہمیں اس پورے کھیل کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے لے کر چلا ہے کہ ہم کابر کھڑے ہم کر کیا رہے ہیں پیوٹن کہتا ہے کہ افغانستان کی ریالیٹی کو اب آپ کو دیکھنا ریالیٹی کیا ہے کہ افغان طالبان وہاں پر آگئے ہیں کابول میں امن ہو گیا ہے اور پورے ملک اندر صورت یاری بہتر ہے تو بتائیں آپ کام پر کھڑے ہیں طالبان کو جو پرابلم ہے وہی ہے ملک کیسے چلانا ہے اور اس کے لئے انہوں نے رشیہ اور چائنہ کے ساتھ گرین پلان پوری طرح تیار کر کے رکھے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت طیب اردگان نے ایک اچھا سٹپ لیا ہے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے ہم یہاں پر آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں فوجے آ رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان طالبان سے بات چیت کریں گے ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب تک سٹیبل نہیں ہوتے ہم آپ کی حفاظت کے لئے آئیں گے لیکن یہ بات اگر پہلے کہتے ہیں اردگان تو معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا اب افغان طالبان نے ساتھ ہی انہوں نے بہت بہترین جسچر دیا انہوں نے کہا کہ ترکی کا ساتھ ہمیں بہت زیادہ ضروری چاہیے یہاں پر کنسٹرکشن کرنی ہے بہت کہ افغان طالبان کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں کنسٹرکشن کرنے والی انویسمنٹ کرنے والی کمپنیز یہاں پر آئیں گی افغان طالبان نے ان کو دینی ہے سیکیورٹی اور ان کی سیکیورٹی کے بعد معاملہ آگے جائے گا یعنی وہ چائنہ کو بھی دیں گے ریشیا کو بھی سیکیورٹی دیں گے اور اس طرح چائنہ ایون کے افغان طالبان کے ساتھ ان کی رضا مندی سے بہت سار پر اپنی سیکیورٹی رکھے گا آل تو کہ افغان طالبان کی سیکیورٹی بہتر ہے لیکن ظاہر سی بات ہے ایریل ڈیفنس سو چاہیے ان کو آپ کو فضاء کے اندر ہیلیکاپٹرز چاہیے اس کے لئے چائنہ کی وہ مدد لیں گے اب جب آپ کسی کی رضا مندی سے آتے ہیں تو معاملہ ہوتا ہے علاقہ ہو سکتا ہے وہ ائر فورس پاکستان سے ڈمان کرے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیں حقیقتی ویولیڈی آپ کو بتا چکا ہے کہ ائر فورس کی تو ان کے ضرورت ہے اور وہ مدد مانگنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹرین کرے آ کر ریشیا سے بھی انہوں نے مدد مانگنی تو کل ملا کر پیوٹے نے آج پوری دنیا کو کلیر پیغام دے دیا ہے برطانیہ کا جو آرمی چیف کہہ رہا ہے وہ بات بالکل سنسبل ہے کہ آپ کو افغان طالبان کو وقت دینا چاہیے سپیس دینی چاہیے کتنی دیر تک آپ انکار کریں گے پاکستان ایٹوی قوت ہم تسلیم کر لیتے ہیں اس کے بعد ترکی نیٹو کا میمبر وہ تسلیم کر لیتا ہے ایشیا جو سابق سوویت یونین وہ تسلیم کر لیتا ہے سپر پاور فیوچر کی سپر پاور چائنہ وہ تسلیم کر لیتا ہے تو کیا باقی رہ جاتا ہے ایران بھی تسلیم کرنے جا رہا ہے دیکھیں فیصلہ کر لیا ہے ریشیا نے کہ جہاں جہاں امریک کی مفاد ہوگا میں وہاں پر پہنچا ہوں آپ یہ دیکھیں بشار الاسد کتنی دور ہے شام وہ جا کر لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ یہاں پر کھڑا ہے وہ پہنچ گئے ہیں انہوں نے جا کر حکومت بچا لی ایون کہ چائنہ بھی انوالب ہو گیا تو جب وہ وہاں پر انوالب ہو گیا تو یہاں پر کیوں نہیں اب امریکہ اگر سمجھا کہ وہ سٹائک کرے گا تو بھول جائے چائنہ رشیا باکستان یہ تمام ان کی راہ میں کھڑے ہیں اب وہ دن گئے جب خلیل خان فاکتہ اڑایا کرتا تھا یہ پرانی باتیں ہو گئی ہم یہ کریں گے ہم سٹائک کریں گے امریکہ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کوئی معاملہ کرسکے اگر افکان طالبان آج پنتالیس ہزار ان کی ایجن نہ نکلنے دے تو کیا کر لیں گے تو اس پورے کھیل کے اندر آپ کو صورتحال سمجھتی ہے کہ ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے یہ وہ سٹائٹیجی نہیں ہے جو ان کو اپنانی تھی کبھی اب وہ سٹائٹیجی وہ اپنا رہے ہیں جس میں رشیا ان کے ساتھ ان بورڈ ہے اور رشیا اور چائنہ جتنے خوش ہے کہ یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی شاید پاکستان بھی نہ ہو کیونکہ چائنہ کے لیے وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کا وہ پچھلے بیس سال سے انتظار کر رہے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ امریکہ نے مجھ پر حملہ کرنا ہے اور اب دیکھ لیں امن کس طرح قائم کیا اللہ کی راہ میں لندے والے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے آپ دیکھ لیں افغانستان میں اس وقت کرائسیس ہے ان کی ایکانومی ٹھیک نہیں ہے امریکہ نے انڈ بند کی ہے آپ دیکھئے گا اللہ کیسے زمین کو حکم دیتا ہے کہ خزانیں اگل دیں اتنا بیسا ان کے پاس آ جائے گا کہ امریکہ جیسے ممالی جو ہے وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ کبھی ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہم ان کو برباد کریں گے آج یہ دنیا کی بہترین پاور بن چکے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں